اسلام علیکم ناظرین آج کی بڑی خبر اسرائیل اور ایران کے حوالے سے ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا نیا وزیر آزم جیسے ہی آیا وہ مسلمانوں کے بہت زیادہ خلاف ہے وہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ مسلمان جو ہے وہ ترقی کرے اور یہ جب سے نفتالی بینٹن آیا ہے اس نے تو نیتن یاہو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ کٹر قسم کا یہودی ہے اور اس نے آج اتنی گھٹیا حرکت کی ہے کہ ایران پر ٹرون حملہ کروایا ہے اور ایران کے وہ بھی نیوکلر پلانٹ پر جس میں وہ بم بنانے جا رہے تھے اور ڈرون وغیرہ بنانے جا رہے تھے تو اس حملے کو لیکن ایران نے ناکام کر دیا ہے کیونکہ ایران بھی اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ ان حملوں کو ناکام بنا سکتا ہے اسی طرح کیونکہ وہاں کے جو وزیر آزم ابراہیم رئیسی بنے ہیں وہ بھی پکے قسم کے مسلمان ہیں یعنی کہ وہ کٹر قسم کے مسلمان ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کریں اور یہاں پر نقصان پچھائے اس کی ریپورٹیں پہلے تو انہوں نے نہیں دی ایران والوں نے لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنی ویب سائٹ اور ٹیوٹر پر کچھ لوگوں نے ان کی تصویروں کو شیئر کیا اور بتایا یہ حملہ تیسری دفعہ ہوا ہے لیکن تینوں دفعہ ایران نے اس کو ناکام بنا دیا ہے اور جب یہ حملہ ناکام ہوا تو پھر انہوں نے اپنے کچھ اخباری ریپورٹروں نے اس خبروں کچھایا کیا اور پھر یہ ٹیوٹرز پر اور ہر جگہ پر نشر ہونا شروع ہو گئی اور اس میں انہوں نے صاف بتایا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کس نے کروایا ہوگا انہوں نے صاف نام تو نہیں لیا لیکن ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جو ہے ایران وہ ایٹمی پلانٹ یعنی کہ اپنے ایٹمی پلانٹ کو چلا سکے اور اس کو آگے تک لے کر چل سکے وہ کبھی بھی نہیں برداش کرے گا اس لیے اسرائیل نے صاف صاحب بھی کہا تھا کہ ہم کبھی بھی برداش نہیں کریں گے کہ ایران اتنی بڑی ایٹمی طاقت بن جائے اور ہم اس کو کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے لیکن جیسے ہی ان کا نیا وزیر آزم آیا اس نے آتے ساری اسرائیل کے وزیر آزم نے پہلے تو حماس کے لوگوں پر ظلم کیا حماس پر کئی حملے کروائے لیکن جب یہ وہاں پر کامیاب نہ ہوا اس نے پھر روخ اپنا ایران کی طرف کر لیا اور اس کو پتا تھا کہ ایران کے جو نئے وزیر آزمہ ہیں وہ پوری مدد کرنا چاہتے ہیں جن کا نام ابراہیم رئیسی ہے وہ پوری طرح سے مدد کرنا چاہتے ہیں حماس کی اور یہاں تک کہ انہوں نے حماس کے لوگوں سے کہا تھا کہ ہم پوری مدد کریں گے آپ ہر طرح سے بھلے آپ کو ہتھیار چاہیے ہوں گے یا بھلے اور بھی کوئی بھی ضرورت ہوگی تو ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ فلسطینیوں پر جو اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے وہ کنٹینیو ہی رکھ سکے اس لیے اسرائیل کے وزیر آزم ایران کے اور بھی زیادہ خلاف ہوگی اور ان سے یہ نہیں برداش ہوا کہ یہ لوگ اس طرح کا کوئی بھی کام کریں اور اس لیے یہ بدلے کی آگ میں اتنا پاگل ہو گیا کہ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں اور اس لیے اس نے ایران کے ایٹمین نیوکلر پرانٹ پر حملہ کروا دیا وہ بھی ڈرون حملہ لیکن ایران کے بہدر لوگوں نے اس کو ناکام بنا دیا اور اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جو اب اس کے لیے سریل کے وزیر آزم کے لیے بہت زیادہ شرمندیگی کا باعث ہے اور یہ کام بھی اس نے تب کیا ہے جب سن 2015 کا مہادہ جو ایران نے کیا ہوا تھا امریکہ کے بھی ساتھ وہ دوبارہ سے بحال کرنے جا رہے تھے تو ان سے یہ بات حضم نہ ہوئی اس لیے اس نے بدلہ لینے کے لیے اس طرح کا کام کیا تاکہ ان کا یہ نیوکلر پرانٹ تباہ ہو جائے اور یہ کوئی بھی ایسی چیز نہ بنا سکے کیونکہ ایران جو ہے وہ تیاروں کی وجہ سے کافی مشہور ہیں یہاں کی لوگ بہت ہی سادہ قسم کی ہوتے ہیں اور ایران کی لوگ جو ہے وہ سادہ قسم کے ہوتے ہیں اور سادہ ہی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکے اس لیے تو ان سے یہ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے اس کام کو جو انہوں نے کر رہے تھے اس کو ناکام کر دیا ہے اور یہ لوگ اب اتنے زیادہ پریشان ہو چکے ہیں کہ ان سے اب یہ بات حضم نہیں ہو رہی اور اسرائیل والوں نے اس کا بدلہ نینے کے لیے اتنا زیادہ بڑا ہنکامہ کیا ہے آپ ایران کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے یا اس طرح کا کوئی بھی مہادہ کریں گے تو ہم پھر آپ کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے اور جیسے ہی یہ نیا وزیر آزم اسرائیل کایا تو اس نے تو انتہا ہی کر دی اور اس نے صاف صاف ورڈ میں سب جن جن ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات تھی ان کو کہا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کا کوئی بھی مہادہ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک اسرائیل ایک بڑا ایٹمی پلانٹ بنا رہا ہے اور یہ سب کچھ دے سکتا ہے آپ لوگوں کو تو آپ لوگ کوئی بھی مہادہ کسی اور اس ایران کے ساتھ تو خاص طور پر نہیں کرنا یہ دشمنی میں اتنے آگے نکل چکا ہے کہ یہ اپنی لوگوں کو ابھی نہیں سوچ رہا اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہی اور اس وجہ سے اس نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے اب اسے یہ نہیں پتا کہ جو اس نے کیا ہے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے اس کو انجام کا بھی ڈر نہیں اسے اپنے لوگوں کی بے پرواہ نہیں ہے تو اس نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے اور ایران کی آئی ایس این اے نیوز اس میں بھی صاحب بتایا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی شدت قسم کا حملہ تھا جو انیس سو چوہتر سے یہ کام چل رہا تھا اور یہ ایران کا نیوکلر سسٹم کو خراب کرنا چاہ رہے تھے اور اس پر یہ حملہ کیا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی یہ اطلاع تو نہیں آئی کہ کتنی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کتنی لوگ زخمی ہوئے ہیں بس ابھی یہی بتایا گیا ہے کہ اس سے بہت بڑے نقصان سے ایران بچ چکا ہے اور اس کے لیے اب نفتالی کے لیے یہ بہت ہی انسلٹنگ بات ہے اور اس کے لیے یہ بہت برا ہوا ہے کہ اس نے جو یہ حملہ کرایا تھا اب نہ کام ہو چکا ہے اور اب اسے شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوا دوسری طرف ایران والوں نے صاف انلان بھی کیا ہے کہ ہم حماس کا بھی پورا ساتھ دیں گے اور فلسطینیوں کی ہم ہر طرح سے مدد کریں گے اور ان کو ازادی بھی دلوا کر رہیں گے اور ان کو جو کچھ بھی چاہیے ہوگا ہم سب کچھ پروائیڈ کریں گے کیونکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا اور ہم مسجد اقصہ کو ازاد کرانے بھی بھی ان کی مدد کریں گے کیونکہ یہ جو ان کا مزیر آزم ہے اتنا زیادہ ظلیل قسم کا انسان ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں سوتا کہ سب انسان تو ہے اس کے اندر تو انسانیت کی بات بھی نہیں ہے انسانیت تک اس بندے میں ختم ہو چکی ہے اپنی گندی حرکت دکھائی اور اس نے ان لوگوں پر حملہ کیا اور ہماس کے لوگوں کو بے گھر کیا اور کئی جگہ پر جا جا کر حملے کیے اور ان کے گھروں کو تباہ کیا اور مسجد اقصہ تک کو نہ چھوڑا اس پر بھی اس نے گندی حرکت کی یعنی کہ وہاں پر بھی گندہ پانی تک پھروایا ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس جیسے انسان کو چھوڑا جائے اس لئے ایران نے صاف کہا ہے کہ ہم اپنا بدلہ تو لیں گے بدلہ لے کر رہیں گے اور اب دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اور ایران کہتا ہے کہ یہ جتنے برزی ہم پر ڈرون حملے کر لے اسرائیل والے ہم ان کو صاف ناکام کر کر دکھائیں گے اور اس کو خود ہی بگتنی پڑے گی اپنی اس لئے اور ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیار ہے جو اسرائیل کا وزیر اعظم نفتالی بینٹن ہے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور یہ کیوں اس طرح کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ دوسری طرف اسرائیل کے فلسطینیوں کو انصاف ملنا چاہیے یا نہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور دوسری طرف ایران کے جو نئے وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے صاف ان کو مو توڑ کر جواب دیا ہے اور جنہوں انہوں نے ایران کی ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے اور جو ایران نے اس کو ناکام بنایا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ کومنٹس کیجئے گا اور اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا فلسطینیوں کو انصاف ملنا چاہیے یا نہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور دوسری طرف ایران کے جو نئے وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے صاف ان کو مو توڑ کر جواب دیا ہے اور جنہوں نے ایران کی ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے اور جو ایران نے اس کو ناکام بنایا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ کومنٹس کی دیئے گا اور اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا تھینکس فور وچنگ